30 حجری کا جب رمضان اپنی اختدام کو جاتا رہا تو امام علی علیہ السلام بار بار فرماتے رہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو کیونکہ ان قریب تم اپنی نظروں سے مجھے دیکھ نہیں پاؤگے پھر بار بار روتے رہوگے کہ کاش آج علی ہوتے اس سے ہم یہ سوال پوچھتے اور یوں امام علی علیہ السلام اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے گھروں میں بھاری بھاری افتار کرتے رہے جب 18 روزے کے افتار کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی بیٹے حسن سے کہا حسن جاؤ اپنی بہن امی قلسوم سے کہو کہ آج اس کا بابا اس کے پاس روزہ افتار کرے گا بی بی امی قلسوم امام علیہ السلام کے لیے دودھ نمک اور جوکی روٹی کا احتمام کرتی ہے جیسے ہی امام علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر پہنچے آپ کی بیٹی نے دسترخان بچھایا افتار کا وقت قریب آنے لگا امام علیہ السلام جیسے ہی دسترخان پہ بیٹھے تو آپ اپنی بیٹی کو دیکھ کے فرمانے لگے اے میری بیٹی قلسوم کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے بابا کے دسترخان پہ ایک تام سے زیادہ تام موجود ہوں یہ تین تین تام کیوں رکھے ہیں اے قلسوم اس زمین پہ سنکڑوں ایسے اللہ کے بندے رہتے ہیں جو ایک تام بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے اور میں ان کا امام تین تین تام کھاؤں ان میں سے دو تام اٹھاؤ اور کسی مستحق کو دے دو بی بی امی قلسوم نے یہ چاہا کہ میں دودھ کو امام علیہ السلام کے لیے رکھوں اور نمک کو اٹھا لوں جیسے ہی بی بی نے ہاتھ قریب کیا امام علیہ السلام فرمانے لگے اے قلسوم یہ دودھ پڑوس کے یتیم بچوں کے لیے رکھتے دا امام علیہ السلام نے نمک سے روزہ افتار کیا اور پھر اللہ کی عبادت میں مشہول ہو گئے اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کے یہ فرما رہے ہیں کہ آ گئی وہ رات جس کا اس علی سے وعدہ ہوا تھا بس جیسے ہی فجر کا وقت قریب آنے لگا تو آپ نے روزہ کی نیت کی امامہ سر پہ رکھا ابہ توش پہ لی اور ان نالین کو اپنی قدبوں بھی پایا جو جھگا جھگا سے سی ہوئی تھی پھر آپ مسجدِ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے آپ کے گھر میں ستنی پرندے موجود تھے وہ آپ کے قدبوں بھی پڑ گئے اور اپنی اپنی زبان میں کہنے لگے اے مولا ہے تو آپ رکھ جائیں امام علیہ السلام اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوئے انیس رمضان کی رات جیسے ہی آپ مسجدِ کوفہ میں پہنچیں تو جو جو انسان مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو آپ نے جگایا ان میں آپ کا قاتل ابت الرحمان ابن ملجم بھی تھا اس نے جیسے ہی امام علیہ السلام کو دیکھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں اٹھو اور اپنے فعل کو انجام دو یہ کہہ کے آپ مہر آپ کی طرف روانہ ہو گئے اور اذان دینے لگے آپ کی آخری اذان جیسے ہی کوفے کی گلیوں میں گونچی تو ایک کوہرہ آمبر پا ہو گیا ہر کوئی رونے لگا کہ آج ہی آسمان کا رخ کچھ عجیب لگ رہا ہے امام علیہ السلام باد اذان جیسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے مسلح پہ پہنچیں قیام کیا رکو کیا سجدے میں گئے تو عبد الرحمان ابن ملجم جو اپنے ساتھ ایک دلوار چھپا کے آیا تھا جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی آپ جیسے ہی سجدے میں گئے تو اس ملون نے سجدے کی حالت میں آپ پہ وار کر دیا بس جیسے ہی آپ کے سر پہ اس ذرب کا لگنا تھا آپ نے فرمایا فستو بے رب القابہ قابے کے رب کی قسم آج یہ علی کامیاب ہو گیا مسجد میں قرآن برپا ہو گیا آپ کے سر کے خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا آسمان سرخ ہو گیا نمازی سب سر پیٹنے لگے اتنی دیر میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑا اور آپ کی طرف لے کے آئے اور کوئی آپ کو زخمی دیکھ کے شہد کا شربت لے کے آیا امام علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے قاتل کو دیکھا کہ اس کے چہرے پہ موت کا ڈر ہے تو جو چاہنے والا امام کے لیے شہد کا شربت لے کے آیا تھا آپ نے اس چاہنے والے سے کہا اے مجھ سے پیار کرنے والے یہ شربت میرے قاتل کو پلا کیونکہ اس کے چہرے کا ڈر یہ بتاتا ہے کہ اس شربت کی مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے اور سختی سے فرمانے لگے کہ کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ہی ضرب لگانا اگر ایک ضرب سے یہ بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا اگر اس ایک ضرب سے یہ مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا اس کے غسل و کفن کا احتمام کرنا اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ ایسے انسان پر لانت کرتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹ کر اس کی توہین کرتے ہیں پھر آپ فرمانے لگے حسن آؤ نماز پڑھاؤ امام حسن علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور پھر امام علیہ السلام کو اپنے گھر کی طرف لے کے جانے لگے آپ کے مقدس خون سے آپ کی زفید دھڑی سرخ ہو جکی تھی اور زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کا زہر آپ کے جسم میں پھیلنے لگا تھا امام علیہ السلام جیسے ہی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا ابباس حسن یہیں سے واپس چلے جائیں کیونکہ میرے ضرب لگنے کی خبر میرے گھر پہلے پہنچ چکی ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے تمام سالحین کو اپنے اپنے گھروں کے لیے واپس پلٹایا گیا امام علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچے تو بی بی زینب و امی کلسوم رونے لگی گھر میں کوہرام برپا ہو گیا آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں اللہ کے ہر فیصلے میں مسئلہت ہوتی ہے بس آپ بستر بیماری پہ آئے طبیب نے دیکھا تو رو رو کے فرمانے لگے کہ امام علیہ السلام کے جسم مبارک میں زہر پھیل چکا ہے جتنا ہو سکے امام علیہ السلام کو دودھ پلائیں یہ بات جیسے ہی کوفے کی گھلیوں تک پہنچیں تو ننے ننے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے امام علیہ السلام کے دروازے تک پہنچیں اور کہنے لگے یا حسن یا حسین ہمارے امام کو ہمارے حصے کا دودھ پلائیں ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں دوسری مرتبہ نہیں ہونا چاہتے آپ بستر بیماری پہ بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے جیسے ہی انیس کا دن گزرا اور بیس رمضان کی رات آئی آپ نے فرمایا کہ اب میرے ہجرے میں کوئی بھی نہیں آئے کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آنے ہیں جب بیس رمضان کا دن تلو ہوا تو آپ نے فرمایا حسن جاؤ میرے چاہنے والوں کو بلاؤ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے آپ کے قریب پہنچیں وہ دیکھیں امام علی علیہ السلام کا چہرہ مبارک پورے جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے زرد ہو چکا ہے آپ نے فرمایا پوچھو آج بھی علی تمہارے ساتھ ہے میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں پوچھ لو کیونکہ جب تم اپنی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ پاؤگے تو بار بار پچھتاؤگے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے آپ کے عقیدت مت زارکتہ رونے لگے کسی نے آپ سے سوال کیا کسی نے آپ سے جواب لیا کوئی صرف آپ کی زیارت کرتا رہا جب سارے لوگ چلے گئے تو پھر آپ نے فرمایا حسن ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو جب ساری خاندان کے افراد آگئے آپ فرمانے لگے اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے جو حسن کہے وہ تم سب ماننا اور امام حسن سے فرمایا اے میرے بیٹے حسن اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا جہاں تک ہو سکے انسانوں میں امن اور محبت کا خیال رکھنا تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے پھر آپ نے فرمایا حسن و حسین میری شہدت کے بعد میری جنازے کی میری قبر کی کسی کو خبر تک نہ دینا میرا جنازہ اوٹھنی پہ رکھ دینا پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا آگے سے جبرائیل و میکائل اٹھائیں گے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن میری شہدت کے بعد یہ چاہیں گے کہ اس علی کی قبر کو کھود کر علی کے جنازے کی توہین کریں میری قبر پہلے سے بنی ہوگی جہاں وہ اوٹھنی رکے وہاں مجھے تدفین کر دینا اور یہ بات کسی کو نہ بتانا تب تک جب تک اللہ خود ظاہر نہ کرے پھر آپ نے اپنی بیٹی عباس کو بلایا اور فرمانے لگے عباس میں نے تمہیں اللہ سے کربلا کیلئے مانگا تھا تو حسین کا محافظ ہے جو حسین کہے وہ تمہیں کرنا ہے اور پھر اپنی بیٹی حسین کو بلایا اور فرمانے لگے حسین تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری پیدائش کے وقت ہی سنا دی تھی حسین تمہیں کربو بلاوے تین دن کا بوکھا پیاسا رکھ کے قتل کیا جائے گا تمہارے بچوں کو بھائیوں کو ساتھیوں کو تمہارے سامنے ہی مارا جائے گا حسین حسین تمہاری لاش پہ گھوڑے دھوڑا جائیں گے تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو تمہاری بہنوں کو ہمارے گھر کی عورتوں کو اسی کوفے اور شاہ پہ پھرایا جائے گا ان کو پتھر مارے جائے گے حسین جب تمہارا آخری وقت ہو اور الودا کہنے بیپیوں کے خیمے میں آؤ تو اپنی بہنوں کے بازو جوم کے یہ کہنا کہ بابا نے کہا تھا کہ اسلام کے لیے ہر غم سہنا اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا ہر موڑ بھی اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دینا بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے سلام ہو یا رسول اللہ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا سب فرمانے لگے یا علی کیا ہمارے ساتھ رسول پاک ہیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ تزہرہ مجھے لینے آئے ہیں یہ کہہ کے آپ نے اپنی مبارک آنکھیں بد کی اور گھر میں ماتم کی صداے بلند ہو گئی اور یوں حسنین یتیم ہو گئے آپ کی شہادت کے بعد آپ کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے آپ کی جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا آپ کا جنازہ پیچھے سے حسن و حسین نے جیسے اٹھایا تو آگے سے جبرائیل و میکائل اٹھانے لگے اور ایک نورانی اوٹھنی پہ سبار کر دیا حسن و حسین جبرائیل و میکائل کے علاوہ کسی کو خبر تک نہیں خاموشی سے اس اٹھنی کے پیچھے چلی رہے تھے کہ جیسے ہی کوفے سے تھوڑا سا آگے گئے ایک چمکیلے پتھر پہ وہ اوٹھنی رک گئی اس پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں ایک قبر پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوہ نجی اللہ نے بنائی ہے اللہ کے اس ولی علی کے لیے جس کے صدقے میری کشتی کو نجات بنی سلام ہو شیرِ خدا اللہ کے ولی اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے اللہ کے گھر میں شہید ہونے والے مومنوں کے امیر علی ابن ابی طالب علی جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں اللہ کے گھر میں پناہ لے رہے تھے تو اس وقت کوفے سے ہزاروں خطہ رہے تھے کہ آئے نواساء رسول ہم آپ کے نانا کی شریعت پہ چلنے والے ہیں اس ظالم بادشاہ سے ہمیں بچائیں یزید سرعام شراب پیتا ہے سنا کرتا ہے گناہ کرتا ہے اور یہ کہتا رہتا ہے کہ نوزو باللہ کوئی وحی نہیں آئی تھی کوئی رسول نہیں تھا کوئی قرآن نہیں ہے اے رسول اللہ کے نواسے ہم ایسے ظالم انسان کی بیعت کیسے کریں جو رسول اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کو مزاق سمجھتا ہے حلال اور حرام میں کوئی فرق نہیں رکھتا ان تمام خطوط کا موضوع یہی تھا اور پلاخر ایسے ایسے خط آنے لگے کہ اے نواساء رسول کے نانا کے سامنے آپ کی شکایت کریں گے کہ وقت کا ظالم بادشاہ آپ کی شریعت کو مزاق بناتا رہا اور آپ کا نواسہ خاموش رہا بس امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کے جواب میں اپنے صفیر مسلم بن عقیل جو آپ کے چچہزاد بھائی تھے کوفے کی طرف روانہ کر دیا جیسے ہی بنی حاشم کا شہزادہ امام حسین کا پیغام لے کے کوفے آیا تو سب لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے لگے اور باواز بلند کہنے لگے لبیک یا حسین لبیک یا حسین اے عقیل کے شہزادے مسلم ہمارے مولا حسین کو بلائیں تاکہ ہم وقت کے ظالم یزید کو یہ بتائیں کہ ان کا نانا اللہ کا رسول ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے اور دین اسلام خالق حقیقی کا دین ہے جناب مسلم نے جب ان لوگوں کی عقیدت کو دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک خط تحریر کیا کہ آئے نواسہ رسول یہاں کے لوگ ظلم سے بیزار ہو کر آپ کی نصرت چاہتے ہیں جلد اپنے مبارک قدم لے کے کوفے کی طرف آ جائیں تاکہ ہم اسلام کا پرچم بلند کر سکیں اور وہاں یزید کو یہ خبر ملتی ہے کہ جو کوفے کا میں نے حاکم رکھا ہے اس کی موجودگی میں مسلم بن اقیل آ گیا اور لوگ امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں تو وہ فورا عبیداللہ اپنے زیاد کو کوفے کی طرف بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نومان تم سے کوفے کی حکومت سنبھالی نہیں جاتی آج سے اپنے زیاد کوفے کا نیا گورنر ہے اور وہاں مسلم بن اقیل کا خط امام حسین تک پہنچتا ہے اور یزید کی یہی سازش تھی کہ توافق قابعہ کے درمیان ہی امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جائے امام حسین علیہ السلام اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے اپنی بہنوں بیٹھیوں اور پوری خاندان کو لے کے کوفے کی طرف رما ہو جاتے ہیں بس ابن زیاد نے سوچا کہ کوفیوں میں بغاوت کیسے پیدا کریں تو اس نے یہ نعرہ لگایا کہ جو جو یزید کی بیعت کرے گا اپنی تلوار دے گا اس کو میں اتنا سونا عطا کروں گا کہ اس کی نسلیں خوش ہو جائیں گی جیسے ابن زیاد کی یہ خبر کوفے میں پھیلنے لگی کوفے کی عورتوں نے سوچا کہ اس سے اچھا موقع اور کیا ہوگا اپنے اپنے مردوں سے کہنے لگیں کہ مجھے تمہاری تلواریں چاہییں تم کو نہیں پتا ابن زیاد تلوار کی بدلے سونا دیتا ہے رفتہ رفتہ کوفے کا ہر فرد تبدیل ہونے لگا اپنی اپنی تلواریں ابن زیاد کے پاس رکھوا کے اس کے بدلے سونا لیتا رہا اور ابن زیاد نے اپنے لشکر سے یہ کہا کہ کوئی بھی کوفے کی کلیوں میں نہ آئے وگر نہ کھام کھا وہ مارا جائے گا کوفیوں نے رسول اللہ کی اس حدیث کو یاد دلا دیا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ دولت ہے تاریخ نے لکھا سفیر امام حسین حضرت مسلم پر نقیل کو رفتہ رفتہ ہر ایک شخص چھوڑتا گیا یہاں تک کہ آپ نماز کے لیے مسجد میں آئے اور جیسے ہی نماز ختم کر کے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ نہ تھا نماز ختم کرنے کے بعد آپ تنہا کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہاں ہیں وہ لوگ جو حسین کی نصرت کے لیے خط لکھا کرتے تھے کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بار بار مجھے کہا تھا کہ ہمارے مولا حسین کو پلائیں اے کوفیوں میں تو تمہارا مہمان ہوں میں تو تمہارے بلاوے پہ آیا ہوں لیکن افسوس کوفے کا ہر فرد اپنے گھر کے دروازے بند کیے ہوئے تھا اور سفیر حسین تنہا گلیوں میں گھومتے گھومتے ایک دروازے کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اس گھر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی اس نے جیسے ہی دیکھا کہ دروازے پہ کوئی بیٹھا ہے دروازہ کھول کے کہتی ہے کون ہے یا تمہیں معلوم نہیں کہ ابن زیاد نے یہ حکم نافذ کروایا ہے کہ جو گھر سے باہر نکلے گا وہ مارا جائے گا وہ کہنے لگا اے اللہ کی بندی میرا گھر اس کوفے میں نہیں ہے تو وہ عورت کہنے لگی کون ہو تم آپ فرمانے لگے میں سفیر حسین مسلم بن اقیل ہوں وہ عورت زارو کتا رونے لگی اور فرمانے لگی اے سفیر حسین آئیں میرے گھر بھی آئیں وہ عورت آپ کو اپنی گھر میں مہمان بناتی ہے اور وہاں ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا کہ جو مسلم کی خبر مجھے دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا میں اسے اتنا سونا دوں گا کہ وہ حیران ہو جائے گا اس بوڑی عورت کا ایک جواری اور شرابی بیٹا تھا وہ جب یہ محسوس کرتا ہے کہ سفیر حسین کو پنہا میری ماں نے دی ہے تو فوراں جاتا ہے اور ابن زیاد کو یہ خبر سناتا ہے ابن زیاد اپنے ہزاروں فوجیوں کو اس بوڑی عورت کے گھر بھیجتا ہے جب چاروں طرف سے فوج نے اس بوڑی عورت کے گھر کو گھیل لیا تو لشکر سے صدا آئی اے مسلم گھر سے باہر آجاؤ وغنہ ہم گھر کے اندر آتے ہیں جناب مسلم گھر سے باہر آتے ہیں اور ایک طرف امام علی علیہ السلام کا بھتیجہ اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر تاریخ نے لکھا کوفے کے لوگ حیران ہو گئے کہ ایک اکیلا انسان اس طرح سے بھی لڑ سکتا ہے لاشوں پہ لاش گرتے رہے لیکن کوئی بھی سمجھ لیا کہ یہ علی کا شیر ہے اس سے جنگ میں کوئی جیت نہیں سکتا اتنی دیر میں عشقر کے سالار نے کہا اے مسلم میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر بات کو مانا جائے گا تم گرفتاری پیش کرو بس جناب مسلم گرفتار ہو کر جب اپنے زیاد کے سامنے آتے ہیں اپنے زیاد اور تربار کے لوگ آپ کے ایمان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں جناب مسلم فرمانے لگتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ اپنا وعدہ وفا نہیں کرو گے لیکن میرے آنے کا ایک سبب ہے کیونکہ میں وثیت کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وثیت کو پورا کیا جائے اور پھر آپ وثیت کرتے ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا ہے کہ وہ کوفے کی طرف آ جائے میری وثیت یہ ہے کہ امام حسین تک میرا یہ پیغام پہنچایا جائے کہ وہ کوفے نہ آئے کوفے والے بے وفا ہیں دولت کے سامنے بک جاتے ہیں اور میری دوسری وثیت یہ ہے کہ میرے جسم کو تدفین کیا جائے اور میری تیسری وثیت یہ ہے کہ میں سات سو درم کا کوفے میں مکروز ہوں میری تلوار اور ذرہ بیچ کر میرا قرض ادا کیا جائے تربار والے زور زور سے ہسنے لگتے ہیں اور ابن زیاد یہ حکم دیتا ہے کہ اس سفیر حسین کو محل کی سب سے اونچی چھپ سے اس طرح سے گراؤ تاکہ کوفے کا ہر فرد دیکھے کہ ہم نے حسین کے سفیر کا کیا حشر کیا جناب مسلم کو پیاسا محل کی چھت سے گرائے جاتا ہے جیسے ہی آپ چھت سے زمین کی طرف آتے ہیں سپاہی خوش ہونے لگتے ہیں آپ کا سر تن سے جھدھا کر کے دھار الہمارا کی تیوار پہ لٹکایا جاتا ہے اور آپ کے پاؤں میں رسی بات کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جاتا ہے سپاہی ہستے رہتے ہیں اور آپ کا کٹا ہوا سر مکہ کی طرف دیکھ کے یہ فرماتا ہے سلام ہو رسول اللہ کے نوازے حسین ابن علی پر سلام ہو میرے غریب امام حسین ابن علی پر اور وہاں امام حسین علیہ السلام مکہ اور کوفے کے درمیان تھے آپ نماز پڑھ رہے تھے جیسے ہی آپ کے مبارک کانوں پر حضرت مسلم بن اکیل کا آخری سلام پہنچا آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں جنابِ عباس نے پوچھا اے نوازہِ رسول آپ کی آنکھیں نم کیوں ہیں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس میرا بھائی مسلم کوفے میں غریب الوطن کی طرح شہید کیا گیا جنابِ عباس کو جلال آیا آپ نے فرمایا اے میرے مولا مجھے اپنی دعا سے ابھی کی ابھی کوفے پہنچائیں تاکہ فوجِ یزید کو پتاؤں کہ حق و باطل کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے جنابِ عباس کے چہرے کو دیکھا اور فرمانے لگے عباس تو زہنب کی پردے کا محافظ ہے تجھے بابا علی نے گربلا کے لیے مانگا ہے اتنی دیر میں آپ جنابِ مسلم کے خیمے میں آتے ہیں اور جنابِ مسلم کی زوجہ کو ان کے شہر کی شہادت کی خبر سناتے ہیں اور جنابِ مسلم کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں ان کو تلاسہ دیتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں کتنی خوش نصیب ہے جنابِ مسلم کی اولاد جن کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے کائنات کے امام حسین علیہ السلام موجود ہے اور کتنی غریب ہے امام حسین علیہ السلام کی چار سال کی بیٹی سکینہ جب ان کے پاس ان کے بابا کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے تو کبھی شمر تماجیں مارتا ہے تو کبھی کوئی خیام چلاتا ہے افسوس ہے کہ جب بھی کسی کا کوئی شہید ہوتا ہے تو زمانہ اس کی تازیت کرتا ہے اس کو پرسا دیتا ہے لیکن کتنا غریب ہے رسول اللہ کا نواسہ حسین جن کی شہادت کے بعد نہ کوئی پرسا دیتا ہے نہ کوئی تازیت کرتا ہے لوگ ہستے رہتے ہیں خیام چلتے رہتے ہیں نہ کوئی کفن دیتا ہے اور نہ ہی کوئی لاش دفناتا ہے سلام ہو سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل پر سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے اللہ کا دین اسلام بچایا سن ساٹھ ہجری ایک ظالم بادشاہ نے اس صدا کو بلند کیا کہ کوئی دین نہیں کوئی رسول نہیں نہ ہی کوئی وحی آئی تھی طاقت دولت کے سامنے پوری دنیا خاموش رہی کسی نے کچھ نہیں کہا بس ایک چکی پیسنے والی ماں اور ایک پھٹے پرانے اور ٹوٹی ہوئی چپل پہننے والے باپ کا بیٹا حسین بن علی اٹھا اور کہا اے یزید تو جھوٹھا ہے میرا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے یزید نے کہا تو مجھے نہیں جانتا میرے پاس تلوار ہے دولت ہے حکومت ہے امام حسین نے کہا میرے پاس صبر ہے شرافت ہے صداقت ہے بس رات کی تاریکی میں امام حسین اپنے نانا رسول اللہ کے روزے پہ آتے ہیں اللہ کے محبوب خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے نواسے اسی دن کے لئے تمہاری پرورش کی تمہیں اسلام پر قربان ہونا ہے اپنا سب کچھ دینِ خدا پر فدا کرنا ہے اپنے خون سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنا ہے اپنے سر کو تن سے جدا کروا کے نوکہ نیزہ پر سوار کروا کے قرآن کی تلاوت کو سنانا ہے تاکہ روزے محشر تک کوئی یزید یہ کہنا سکے کہ تمہارا نانا جھوٹھا تھا بس یہ کہنا تھا امام حسین اپنی بہنوں بیٹیوں کو لے کر مکہ سے ہو کر کرب و بلا کی طرف رما ہو گئے فوجہ یزید نے چاروں طرف سے مولا حسین کو گھیر لیا تین دن سے پانی بند کر لیا یزید نے یہ حکم بھیجوایا کہ نواسہ رسول اگر میری بیعت نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے فوجہ یزید جو چاروں طرف سے اللہ کے رسول کے خاندان کو گھیرے ہوئے تھی انہوں نے یہ تیپ آیا کہ نو محرم کے دن نواسہ رسول اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے بس مولا حسین نے جناب ابباس سے کہا ابباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس ان سے کہو کہ ان کے نبی کی بیٹی کا بیٹا کہتا ہے ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے جناب ابباس جیسے ہی امام حسین کا فرمان فوجہ یزید کو سناتے ہیں وہ ہسنے لگتے ہیں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ نو محرم کو نہیں بلکہ دس محرم کو ہوگی امام حسین شب آشور تمام ساتھیوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو یہ جو فوج تم دیکھتے ہو یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں کل مجھے قتل کیا جائے گا میری بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا اے لوگو تم نے مدینے سے لے کے یہاں تک میرا بہت ساتھیا ہے اب میں حجت تمام کرتا ہوں چلے جاؤ اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ تمہاری جنت کا زامن میں ہوں لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ مولا یہ کیا فرما رہے ہیں آپ کو چھوڑ کے جائے امام حسین فرماتے ہیں اے لوگو تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ کے رسول سے میں لے کے دوں گا جاؤ چلے جاؤ جب امام حسین نے سب کے چہرے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا شاید تم لوگوں کو آنکھوں کی شرم نے مارا ہے اب باس چراغ بجا دو بس چراغ کا بجنا تھا امام حسین سر کو جھکا کے بیٹھ گئے کچھ دیر گزری امام حسین نے فرمایا اب باس چراغ چلاو جیسے ہی چراغ چلے امام حسین دیکھتے ہیں ایک ایک مولا کا چاہنے والا اپنی تلوار اپنے گردن پہ رکھ کہتا ہے اے نواز اے رسول ان ظالموں کے بیچ میں آپ کو تنہا چھوڑ کے جائیں جب ہم مر جائیں گے آپ کی ماں کو کیا مو دکھائیں گے ہماری جانے ہمارے بچوں کی جانے آپ کے قدموں پہ قربان میرے مولا اگر آپ حکم کریں ہم ابھی کے ابھی اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں امام حسین نے فرمایا اے میرے بابا دیکھ جیسے مجھے ساتھی ملے ایسے آپ کو بھی نہ ملے اے میرے بھائی حسن دیکھ جیسے مجھ کو ساتھی ملے ایسے آپ کو بھی نہ ملے پھر آپ فرماتے ہیں جاؤ اللہ کی عبادت میں مشہول ہو جاؤ کل ہمیں اللہ کے دین پہ قربان ہونا ہے بس رات ڈھلنے لگی دس محرم کا سورج تلو ہوا ازان علی اکبر آئی نماز میں حملہ ہوا ایک ایک مولا کا چہنے والا امام کے قطبوں پہ قربان ہوتا رہا کبھی حر کبھی جان کبھی حبیب کبھی جناب عباس کبھی شہزادہ قاسم کبھی شہزادہ اکبر تو کبھی معصوم علی اسخر بس جب کوئی بھی نہ رہا امام حسین خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری بہنوں اے میری بیٹیوں اپنے غریب امام کا آخری سلام قبول کرو واولہ کی صدا عام ہو گئی امام حسین نے فرمایا زینب میرے بعد تم کو قید کیا جائے گا پھر آپ ایک خیمے میں آتے ہیں جہاں ایک بیمار سویا ہوا ہوتا ہے امام حسین فرماتے ہیں علی اٹھو اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو جنب سجاد بستری باباس امام حسین فرماتے ہیں نہر کنارے سو رہے ہیں علی اکبر ان کو برچی لگی ان کی لاش وہاں رکھی ہوئی ہے ایک ایک شہید اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا بس اتنے میں زین اللہ عبدیل سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مولا مجھے اجازت میں میدان میں امتحان شروع ہوگا تمہیں اپنی بہنوں بیٹیوں ماں کے ساتھ بازاروں میں قیدی بڑھ کے جانا ہے سجاد یزید کی دروار میں خطبہ سنانا ہے امام سجاد ساروں قطار رونے لگی اور نظریں اٹھا کے پوچھنے لگی کہ اے میرے بابا آپ نے اتنا پرانا لباز عبد کیا امام حسین نے فرمایا سجاد مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ اتنے کم ظرف ہیں کہ میری شہادت کے بعد میرے جسم سے لباس اتار دیں گے میری لاش کو لوٹیں گے خیام کو لوٹیں گے شاید اس غریب کا یہ پرانا لباس دیکھ کے ان کی غیرت جاگ جائے بس الودہ کہتے ہیں اور میدان میں جاتے ہیں امام حسین جیسے ہی میدان آئے سب سے پہلے کہا اے لوگو پہچانو میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتا تھا میں وہ ہوں جس کے لئے تمہارا رسول کہتا تھا حسین مجھ سے ہوں میں وہ ہوں جب نماز کے دوران میں رسول اللہ کی پشت پہ آتا تھا تو تمہارا رسول میرے احترام کے لئے اپنے سجدے کو طول دیتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ سجدے سے اٹھیں اور مجھے تکلیف آ جائے اے لوگو تم نے آج اس حسین کو رلایا ہے اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے توزخ کو لکھا ہے بتاؤ میرا کیا گناہ ہے بتاؤ کیا میں نے کسی انسان کا حق غصب کیا ہے بتاؤ کیا میں نے کوئی نماز قضا کیا ہے بتاؤ میں نے کیا جرب کیا ہے لوگ کہنے لگے کہ تمہیں اس لیے نہیں مار رہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم مالی کے بیٹے ہو امام حسین فرماتے ہیں اے لوگو وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا آج اس علی کو یہ صلاح دے رہے ہو کہ اس کے اولاد کو اس بیابان میں قتل کر رہے ہو بس اتنے میں شمر کہنے لگا کہ حسین کی باتیں نہ سنو بس حملہ کر دو امام حسین پہ حملہ ہو گیا تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس زمین پہ آج سے پہلے ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی دی ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی ایک طرف تین دن کا پوکھا پیاسا حسین ابن علی تھا لاش فدا میں اڑتے رہے ہزاروں لوگ فن نار ہوتے رہے علی کا شیع علی کی ذلف کار اور رسول اللہ کی کھوڑے پہ سوار ہے تاریخ نے تحریر کر دیا کہ فوج یزید بھاگتے بھاگتے کوفے تک جا پہنچیں عمر بن سعید کہتا ہے شمر ابھی تک خاموش کیوں ہو حملہ کیوں نہیں کرتے شمر کہتا ہے کہ میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا ارے حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو حسین سے کیا لڑیں گے اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے جاؤ خیموں کو آگ لگا دو بس شمر خیموں کو آگ لگاتا ہے عمر بن سعید کہتا ہے اور ملا حسین پہ تیر چلا بس ہزاروں کی فوج رہے امام حسین پہ تیر چلانا شروع کرتی ہے اور وہاں خیام کو آگ لگنا شروع ہو گئی امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں اور کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں اتنی میں عمر بن سعید کہتا ہے جس کے پاس جو جو چیز ہے وہ پھینکے مارے کسی نے نیزہ مارا کسی نے تلوار پھینکے ماری کوئی تیر مارتا رہا کوئی پتھر مارتا رہا جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کے حسین کی طرف پھینکتا رہا بس اتنی میں آواز آتی ہے حسین حسین تو کامیاب ہو گیا امام حسین نے جیسے ہی یہ صدا سری رزن پہ قضائے ہی و تسلی من لے عمرے ہی پڑھا اور ظل فکار کو نیام میں رکھ دیا وہ پتھر وہ نیزے وہ بھالی وہ تیر وہ کربلا کی گرم مٹی امام حسین کے جسم پہ لگتی رہی امام حسین گھوڑے کی زیر سے زمین پہ امام حسین کے جسم پہ اتنے تیر تھے کہ رسول اللہ کا نواسہ نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا بس تیروں کے آسمان پہ تھا اتنے میں عمر بن سعید نے کہا حسین گر گیا جاؤ جاؤ حسین کا سر کلم کرو تاکہ یہ خبر ہم یزید تک فوراً پہنچ جائیں ہمیں انا ملے جو قریب جاتا ہے امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے وہ روتا ہوا واپس آجاتا ہے اتنے میں شمر کہتا ہے یہ کام مجھ سے ہی ہوگا خنجر دو خنجر لے وہ ہس ہس کے سوچنے لگا شاید حسین پچھتا رہے ہیں قریب آ کے سنو تو کیا کہتے ہیں پھر جا کے یزید کو بتاؤں گا جیسے ہی کان قریب کر کے سننے لگا امام حسین فرماتے ہیں اے اللہ قبول کرنا اس تیرے حسین نے تیرے دین کے لیے سب کچھ قربات کر دیا اے اللہ گواہ رہنا اس تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ فدا کر دیا اللہ کا شکر کر رہے ہیں اللہ کی حمد و سنا کر رہے ہیں اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا اے بدبخت کیا تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں شمر نے کہا ہاں قتل کرنے سے مجھے سونا ملی گا حکومت ملے گی امام حسین نے فرمایا میں جنت کا سردار ہوں کیا تمہیں اپنے جنت کی فکر نہیں شمر ہستا رہا اور امام حسین کے پاک گلے پر خنجر چلانے لگا امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے اور یوں نواس بس فوج خیموں کی طرف بڑھتی ہے بی بیوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا فوج یزید ایک ایک چیز کو لوٹ نہ شروع کرتے ہیں اتنے میں شمر دیکھے ایک چار سال کی بچی میدان میں بابا بابا کر رہی ہے شمر قریب گیا اس بچی نے سوچا شاید میں یتیم ہو گئی ہو میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا شمر نے دیکھا اس بچی کے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہے اس نے بالیوں کو پکڑا اور زور سے کھینچ کے نکال دیا وہ بچی کربلا کی زمیر پہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی دادا علی کہاں ہے آپ بس بی بیاں بے اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑاؤ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جو اس یزید کے سامنے آئے گا یزید اس کی بیٹیوں بہنوں کو بے پردہ کر دے گا اور اس کی لاشوں کو ایسا کر دے گا کہ کوئی اسے پہچان بھی نہیں پائے گا شمر نے کہا ہاں لاشوں کو لگاؤ گھوڑوں کو تیار کرو کسی قبیلے سے آواز آئی کہ اکبر کی ماں امی لیلہ ہمارے قبیلے سے ہے ہم اکبر کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے عمروی سعید نے کہا ٹھیک اکبر کی لاش چُدا کر دو کسی نے کہا جون ہمارے قبیلے سے ہے اس کی لاش چُدا ہو گئی کسی نے کہا آن و محمد ہمارے قبیلے سے ہیں کسی نے کہا ہر ہمارے قبیلے سے ہے کسی نے کہا جناب عباس پہ ہم گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کسی نے کہا قاسم یمن کی شہزادی کا بیٹا ہے ہم اس پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کربلا کی تاریخ نے تحریر کر دیا کہ جتنے بھی شہید تھے ان کے لئے کوئی نہ کوئی یہ کہنے لگا کہ اس کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے ان تمام شہیدوں کی لاش جدا ہو گئی بس ایک غریب ماں اور ایک غریب باپ کا بیٹا حسین زمین کربلا بس لاوارسوں کی طرح حسین کی لاش پڑی ہوئی ہے وہ جو پامال کرنے کے لیے گھوڑے تیار کیے گئے تھے پلاو سب کو گھوڑے تیار ہوتے ہیں گھوڑے توڑتے ہیں گھوڑے کبھی مشرق سے مغرب کو جاتے ہیں امام حسین کی لاش پامال ہوتی رہی امام حسین کی دائیں پسلیا بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی امام حسین کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گئے وہاں نواص رسول کی لاش پامال ہو رہی ہے وہاں فوج یزید جھوم رہی ہے وہاں رسول اللہ کی بیٹیا رو رہی ہے بس اتنی دیر میں اندھیرہ چھا نواص رسول امام حسین پہ تاریخ نے تحریر کیا کہ کربلا کے بعد جب بھی محرم آتا رسول اللہ کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی مدینے والے محرم کا پتہ آسمان کے چاند کو دیکھ کے نہیں بلکہ رسول اللہ کے گھر سے رونے کی آواز سے معلوم کرتے کہ محرم آگیا ہے امام سجاد علیہ سلام کو جب یہ معلوم ہوتا کہ آج سے محرم ہے امام سجاد خون کے آسور نہ شروع کر دیتے امام محمد باقر علیہ سلام کو جب معلوم ہوتا کہ آج سے محرم ہے امام محمد باقر اپنی سر کا امام اپنی سر سے اتار لیتے امام جعفر صادق کو جب معلوم ہوتا کہ آج سے محرم ہے امام جعفر صادق اپنے پاؤں سے نالین کو اتار دیتے اور اپنے چاہنے والوں کو کہتے کہ محرم میں لوگوں کو پانی پلاؤ جب لوگ پوچھیں کہ یہ پانی کیوں پلا رہے ہو تو ان کو بتا نا یہ پانی ہمارے غریب امام حسین جو پیاسا گتل کیا گیا اس کی یاد بے پلا رہے امام موسیٰ قاسم کو جو معلوم ہوتا کہ آج سے محرم ہے تو آپ اپنے سر کا امامہ اتار کر مسلح عبادت پہ چیخ کے روتے اور اللہ سے کہتے اے اللہ یہ وہی اتنے ہیں جس مہینے میں ہم سادات کو لوٹا گیا امام علی رضا محرم کی خبر پا کے اپنا گریبان چاک کیا کرتے تھے امام محمد تقی محرم کی خبر پا کے اپنے چاہنے والوں سے کہتے کہ اس مہینے میں خوشی نہ بڑا دا کیونکہ یہی مہینہ ہے جب ہمارے غریب دادا حسین کی لاش کو غروبت کے ساتھ پامال کیا گیا امام علی نقی فرماتے ہیں کہ محرم کی خبر آتے ہی آسمان میں کورام برپا ہوتا ہے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ ان ایام کو سادگی سے بسر کرے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی محرم آئے تو اپنے وجود میں ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کی غم کو تازہ کرنا کیونکہ خون حسین ہی اسلام کی بقا ہے امام محمد مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جب محرم آئے تو ہمارا چاہنے والا دو باتوں کا نہ بھولے ایک جب بھی تھنڈا پاری پیئے میرے جد عباب حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کریں اور دوسرا کربلا کی طرف مو کر کے میرے جد امام حسین علیہ السلام کو سلام کریں جس کو پیاسا قتل کیا گیا جس کا سر کاٹ کے نیزے پہ توار کیا گیا اور اس کے جسم کو کھوڑوں سے اس طرح سے پامال کیا کہ میرے دادا حسین کی دائی پسلیا بائی پسلیوں کی طرف چلی گئی ہاں وہ محرم آ گیا سادات کا غم یاد کرنے والو اللہ تم کو سلامت رکھے ہر اس آنکھ کو سلام ہے جو غم حسین میں روتی ہے ہر اس جو غم حسین میں غم زدا ہے سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر سلام ہو رسول اللہ کے نواسے کی غربت پر سلام ہو امام حسین کے پیاسی خاندان پر سلام ہو رسول اللہ کی ان نواسیوں پر جو اسلام کی بقا کے لیے کوفہ و شام کی بازاروں میں پتھر کھاتی رہی کہ کربلا کی زمین پہ ہر نبی آیا اور امام حسین کی قربانی جو اس زمین پہ ہونی ہے وہ اس نبی کو دکھائی گئی حضرت آدم جب بھی ہوا کو ڈھونٹتے اس زمین تک آئے تو ان کے پاؤں سے خون بہنے لگا اللہ کے نبی آدم 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 ہاتھوں آنے لگے کہ یہ وہی زمین ہے جہاں تیری نصب سے اللہ ایک نور کو منتخب کرے گا جو لباس بشر میں اپنا سب کچھ اللہ کے لئے قربان کر دے گا اور وقت کے ظالم کے ظلم کو تا عبد تا حیات ختم کر دے گا اور جب دوفان نو زمین پہ آیا اللہ کے نبی نو علیہ سلام اپنی کشتی میں سوار ہی تھے اور وہ زمین میں گھومتی رہی گھومتے گھومتے جب زمین ایک کربلا سے گزری تو اچانک سے وہ کشتی ٹوپنے لگی اللہ کے نبی نو علیہ سلام نے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی دربار میں دعا کی کہ اے اللہ یہ امتحان کیسا آواز غیب آئی اے نو یہ وہی زمین ہے جہاں میرا ایک خاص بندہ حسین ابن علی تیغام حق کے لیے آخری دم تک مجھے رازی کرنے کی فکر میں رہے گا نو علیہ سلام نے امام حسین علیہ سلام کی عظمت کو جانا اور اس زمین پہ جب حضرت ابراہیم علیہ سلام اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے گزر ہی رہے تھے تو جہاں امام حسین علیہ سلام کا سر کلم ہونا تھا وہاں آپ کے گھوڑے نے آپ کو گرا دیا آپ اٹھ کے اللہ سے فریاد کرنے لگے کہ اے اللہ تو کیا دکھانا چاہتا آواز غیب آئی اے ابراہیم یہاں تیری اولاد سے میرا ایک عاشق اپنے عشق میں اپنا سر کلم کروائے گا اور اس کا ذکر تا قیامت قائم رہے گا اور جب حضرت موسی علیہ سلام فران کو دھبا کے اپنی قوم کو لے کے اپنے آبائی شہر کی طرف پڑے تو رستہ بھٹک گئے اور یوں کربلا کی زمین تک پہنچے اور وہاں ایک آندھی اٹھی موسی علیہ سلام ہاتھوں کو بلند کر اللہ سے پوچھنے لگے آواز غیب آئی اے موسی یہاں میرا حسین اپنے بچے اپنے بڑے قربان کری گا اور اس زمین سے جب سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ سوار ہو کے جنات کے ساتھ گزر رہے تھے کہ اچانک سے ان کا تخت ہلنے لگا اللہ کی دربار میں فریاد کی کہ یا اللہ کیا امتحان ہے آواز غیب آئی اے سلیمان یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا حسین میرے لئے قربان ہوگا اور تو اچانک سے ایک شیر آیا اور رستہ روکنے لگا اللہ کے نبی عیسی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو آواز غیب آئی کہ یہی وہ زمین ہے جہاں مسئبتوں کی انتہا ہوگی جہاں امتحان کا اختتام ہوگا یہی وہ زمین ہے جس کو اللہ نے حسین ابن علی کے لیے چنا ہے اس کا خون ناحق اسی زمین پہ بہے گا اور ایک رات بی بی عمی سلمہ سلام اللہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے پال کھلے تھے اور وہ رو رہے تھی بی بی آکے دستی عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ غمز ادا کیوں ہے تو اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں مٹی تھی اور فرمانے لگے اے امی سلمہ یہ مٹی سنبھال نہ کیونکہ ابھی مجھے جبریل امین کربلا لے کی گیا اور یہ مٹھی کربلا کی ہے جہاں میرے نوازے کا خون اسلام کیلئے بہے گا جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سلام کی قربانی پر اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اس زمین پہ مسلسل انبیاء کو قائم رکھا تاکہ اللہ کے نبی انسانوں میں امن سلامتی اور انسان میں محبت پیدا کر سکیں ان کی اصلاح کر سکیں اور بلاخر اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ ہو علیہ وآلہی 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 کے ظہور کے بعد یہ حکم نافذ کیا کہ یہ محمد میرا آخری نبی ہے بس رسول اللہ کی تار الفنا سے تار البقا کی طرف کوچ کرنے کے بعد اصحاب رسول اور امام وقت مسلمانوں میں رسول اللہ کا پیغام پھیل آہی رہے تھے کہ سن ساٹھ ہجری ایک ظالم بدترین بادشاہ سرعام یہ کہنے لگا کہ کوئی خدا نہیں اور نہ ہی کوئی نبی ہے نہ ہی کوئی قرآن نہ ہی کوئی دین وہ تخت پہ بیٹھ کے سرعام شراب پیتا تھا زنا کرتا تھا گناہ کرتا تھا جھوٹ بولتا تھا دولت اور لاکھوں کی فوج کے سامے تمام مسلمان خاموش رہے لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نواسہ حسین ابن علی کھڑا ہوگی کہنے لگا اے لوگو میں گواہ ہوں کہ میرا نانا اللہ کا رسول ہے قرآن اللہ کی طرف سے زمین پہ آیا ہے تاکہ انسان غریب اور امیر کے فرق کو مٹا سکے عرب اور عجم کے اس تفرقی کو ختم کر سکے اللہ کے نزدیک دولت نہیں بلکہ ایمان دیکھا جاتا ہے آمال دیکھے جاتے ہیں لوگوں نے کہا اے حسین ابن علی یزید کے پاس لاکھوں کی فوج ہے اتنا سونا ہے کہ وہ دنیا کو خرید سکتا ہے گر آج یزید تمہیں ختم بھی کر دے تو تمہارا خون ناحق اسلام کی قواہی دے گا اور آنے والی نسلیں تا عبد تا حیات تمہیں یاد کرتی رہیں گی لوگ ڈرتے رہے کہ اتنے بڑے ظالم بادشاہ یزید کے سامنے ہم حسین کا ساتھ کیسے تھے لیکن امام حسین علیہ السلام مطمئین تھے اس بات کا علم جب یزید کو ہوا تو اس نے اپنی فوج کو امام حسین کے قتل کے لیے بھیج دیا امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرا خون ناحق میرے نانا کے شہر مدینے میں بہے آپ اللہ کے گھر میں بنا لینے کے لیے مکہہ پہنچیں فوجی یزید نے یہ چاہا کہ دوران حج ہی امام حسین کے سر کو کٹیں گے تاکہ لوگ قابے کی حرمت بھی بھول جائیں اور اولاد رسول کی تعظیم بھی بھول جائیں امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں چاہا کہ میرا خون ناحق اللہ کے گھر میں بھئے اتنے میں کوفے کی کچھ لوگ آپ کو خط لکھتے رہے کہ اے نواس رسول ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا نانا اللہ کا رسول ہے لیکن یہ وقت کے ظالم بادشاہ ہم پہ ستم کرتے ہیں ہماری مدد فرمائے تاریخ نے لکھا ہزاروں کے خط جب امام حسین آپ کی شکایت کریں کہ ظالم بادشاہ اسلام کی توہین کرتا رہا اور آپ کا نواس مکہ میں خاموش رہا بس امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹیوں بہنوں اور گھر کے تمام افراد کو لے کے کوفے کی طرف روانہ ہوئے فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا انہوں نے امام حسین اور ان کے خاندان کا رستہ روک لیا اس وقت جو یزیدی فوج کا سالار تھا اس کا نام حر ابن رہائی تھا امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے اے حر کیا تو نہیں جانتا میں تیرے رسول کا بیٹا ہوں اور یزید اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے کیا جواب تو کہ جب تم روز محشر اللہ کے رسول کے سامنے آوگے وہ نظریں جھکانے لگا اور امام حسین علیہ السلام رواں ہوئے تاریخ نے لکھا ایک جگہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا رک گیا ایک آندھی اٹھی بی بی زینب نے فرمایا بھائی حسین اس سمین سے مجھے تیری خون کے بو آ رہی ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِي راجعون ہاں میری بہن یہ وہی زمین ہے جہاں میرا خون ناحق بہے گا اور یہاں سے تم کو قیدی بنا کے کوفہ و شعب کی طرف لے جایا جائے گا امام حسین نے فرمایا اب پاس خیمے نصب کرو ہم یہیں ٹھہریں گے اس زمین کو امام حسین علیہ السلام نے خرید کیا اور اس کا نام جاگیر علی اکبر رکھا آج بھی زمین کربلا جہاں شہداء کربلا آرام فرما رہے ہیں جاگیر علی اکبر کے نام سے یاد کی جاتی ہے فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہمارا سالار حر رسول کے نواسے کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہے اس نے فوج کے سالار کو تبدیل کیا عمر بن سعد اور شمر ہزاروں کی فوج کے ساتھ کربلا آ پہنچے اور آل رسول پہ سختیاں دن پہ دن پڑھتی رہی تاریخ نے لکھا امام حسین کے خیام نہر فراد کے کنارے پہ تھے فوج یزید نے سوچا اگر حسین پانی کے ساتھ ہے اس کو فتح کرنا ناممکن ہے اگر حسین کے خیام نہر سے ہٹ جائیں تو ہم ان کو پانی کے لئے ترسائیں گے اور پھر پیاسہ رکھ کے ان کو شہید کریں گے فوج سے نکالا اور کہنے لگے کس میں ہے حمد کہ رسول اللہ کے خیمے نہر سے ہٹائے اے لوگو پانی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے اس پانی کو بھی محمد و آل محمد کے صدقے خلق کیا فوج یزید میں کوہرام برپا ہو گیا امام حسین غاضی عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے عباس اپنی تلوار نعم میں رکھ میں نہیں چاہتا کہ دنیا یہ کہے کہ رسول اللہ کا خاندان پانی کے لیے لڑا عباس ہم یہاں جنگ جیتنے نہیں بلکہ اپنے لہو سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنے آئے ہیں اپنے ہاتھوں سے جیسے تم نے یہاں خیمے لگائے تھے ویسے ہی یہاں سے خیمے نکالو اللہ کی مرضی ہے کہ رسول اللہ کا خاندان پیاسا رہے اور ان کی پیاس کی شدت روز محشر تک زمانہ یاد کرتا رہے غاضی اپاس کی آنکھیں نم ہوئی اور سادات کے خیمے نہر سے دور نصب ہو گئے فوج یزید کا یہ کہنا تھا کہ اے حسین مان لو کہ یزید سچ کہہ رہا ہے کوئی دین نہیں کوئی اسلام نہیں امام حسین فرماتے تھے اے لوگو اللہ کا واہ ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے میرا نانا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ رسول ہے قرآن اللہ نے زمین کی طرف بھیجا ہے مجھے مار بھی دوگے تب ہی بھی میرے خون کا قطرہ قطرہ رسول اللہ کی نبوت کی گواہی دیکھا حکومت دولت اور طاقت کے سامنے نہ جھکو یاد رکھنا یہ طاقت حکومت ختم ہو جائے گی اللہ کا دین تا عبد یہاں تک کہ آپ کا پانی بند کر دیا آپ پیاسے رہے تاریخ نے لکھا امام حسین کا خاندان تین دن گرب و بلا میں پیاسا رہا فوج یزید اس کوشش میں تھی کہ حسین کے خاندان کو اتنا ستائیں اتنی تکلیف دیں کہ وہ ہماری بات مان لے امام حسین کے عزیز و اقارب کو گرب و بلا میں قتل کیا گیا آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے علی اکبر کو جو ہم شکل پیمبر تھا مارا گیا آپ کے بھائی اب پاس کو نہر کنار سلائے گیا آپ کے بھائی کی بیٹے کاسن کی لاش کو پامال کیا گیا آپ اپنے چھے ماں کے بچے علی اصغر کو میدان میں لے کے آئے اور فرمانے لگے اے لوگو تمہاری جنگ تو اس حسین سے ہے یہ چھے ماں کا معصوم بچہ تین دن سے پیاسا ہے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ بھی خوش کھو گیا ہے اے ظالموں فوجی یزید زور زور سے ہسنے لگی اپنے جانوروں کو پانی پھینک کے یہ کہنے لگی کہ جو ہمارے بادشاہ کی بیعت نہیں کرتا وہ ہمارے نزدیک کافر ہے اور یوں کہ کے علی اصغر کی طرف تیر چلا دیا رسول اللہ کے اس چھ ماں کے چراغ کو بھی تیر مار کے بجھایا گیا جب کر وہ ولہ کے میدان میں کوئی نہ رہا امام حسین آخری سلام کر کے میدان میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگو کیا سمجھتے ہو کہ اس ظلم سے تم اسلام کو مٹا دوگے نہیں اسلام اللہ کا دین ہے اور اس کا محافظ اللہ ہے اگر تم میرا کی رہا جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینک رہا اتنے میں آواز غیب آئی بس حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا بس حسین امام حسین نے رزن بے قضائے ہی تسلیم اللے عمرے ہی پڑھا اور اپنی ظلف کار کو نیام میں رکھ دیا تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم مبارک اتنے تین لگے کہ جب روانس رسول گھوڑے کی زیر سے زمین پہ آئے تو نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے تھیروں کے مسلح پہ امام حسین اللہ کا کہ آج کے بعد یزید کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا ہم نے رسول کے نوازے کو قتل کر دیا اور یوں کہتے کہتے امام حسین کا سر کاٹنا شروع کر دیا رسول اللہ کی بیٹیوں کی خیموں میں آگ لگا دی رسول اللہ کی بیٹیوں کے سر سے چادر کو چھین لیا امام حسین کی لاش کو پامال کر دیا یزید کا یہ حکم تھا کہ حسین کا سر کھوٹ کے میرے پاس لے کے آؤ اور ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو قیدی بنا کے میری تربار پہنچا نوک نیزہ پہ نواسہ رسول کا سر سوار کیا گیا رسول اللہ کی نواسی اور اور بیٹیوں کو بے پردہ کر رسیوں میں باندھا گیا اور کوفہ اور شام کی بازاروں میں پھرا کے ان کو پتھر مارے گئے لیکن نوک نیزہ پہ بھی امام حسین کا سر اللہ کا ذکر کرنے لگا اسلام کی صداقت کو بیان کرنے لگا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ باواز بلند کہنے لگا لوگوں نے اسلام کی صداقت اور رسول اللہ کے خاندان کی صیرت کو دیکھا تو وہ تنگ رہ گئے اور جب یزید کے دربار میں قیدی سید امام سجاد زنجیروں میں جگڑ کر خطبہ دینے لگے تو یزید کے محل میں ہی یزید کے لوگ یزید کے لگا اسلام زندہ بات کہنے لگا ہر ظالم کو مرت بات کہنے لگا آج بھی اذان گوجتی ہے رسول اللہ کا کلمہ بچہ بچہ پڑھ کے ان کی نبوت کی قواہی دیتا ہے آج بھی قرآن کو مسلمان سینے سے لگا کے اس کو چوم کے اللہ کی کتاب تسلیم کرتا ہے یہ سب امام حسین کی اس گرب و بلا میں قربانی کا صلاح ہے سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے اللہ کا دین اسلام قیامت تک زندہ کر دیا اور قیامت تک کوئی بھی یزید اسلام کی صداقت پہ انگلی اٹھا نہیں سکتا سلام ہو نواثہ رسول امام حسین پر جب مدینے میں امام حسین علیہ السلام کا رہنا محال ہو گیا امام حسین علیہ السلام مدینے سے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے روزے پہ اجازت لے کے مکہ کی طرف رواں ہوئے تاکہ اللہ کی پناہ میں رہ سکے اہل ایال ساتھ سینب کبرا ساتھ اپنی بہنیں بیٹیاں ساتھ لے کے ہجرت کر رہے ہیں جیسے ہی مدینے سے باہر آئے تو جناب عباس نے کہا اے میرے مولا حسین ہمارے کاف لے کے پیچھے پیچھے ایک ضعیف ہے جو آ رہا ہے امام حسین نے کہا عباس جاؤ دیکھو کون ہے جناب عباس دیکھ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نواز رسول آپ کے نانا رسول اللہ کا صحابی عبداللہ ابن عروہ غفاری ہے تو مولا حسین علیہ سلام اپنے مبارک قدم لیے اپنے نانا کے صحابی کی طرف بڑھتے ہیں کیا دیکھیں ضعیف صحابی جن کا جسم کانپ رہا ہے جن کی آنکھوں کی بینائی گم ہو چکی ہے بس رو رہے ہیں مسلسل رو رہے ہیں امام حسین قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عبداللہ میرے نانا کے صحابی تم رو کیوں رہے ہو تو جناب عبداللہ ابن عروہ غفاری فرماتے ہیں اے میرے مولا ایک مرتبہ میں مسجد نبی میں بیٹھا تھا آپ اتنی میں آئے مسجد میں آتے ہی آپ کے پاؤں ابا میں علج گئے آپ گر گئے رسول اللہ نے مبر چھوڑ دیا اور اصحاب کے مجمعے کو چیر کے آپ کو اٹھاتے ہیں اور روتے ہیں اور مبر پہ بٹھا کہتے ہیں کبھی بھی اس حسین پہ اگر کوئی برا وقت آئے اس کا ساتھ دینا اس کو تنہا مت رہنے دینا اے نواس رسول آپ اس غربت کے عالم میں مدینہ چھوڑ رہے ہیں میں مدینہ میں کیسے رہ سکتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہوں بس اتنا کہنا تھا امام حسین نے سینے سے لگایا اور فرمایا اے عبداللہ آؤ ہمارے کافلے میں شامل ہو جاؤ اب پاس تمہاری خدمت کریں گے اکبر تمہارا خیال رکھیں گے بس یہ کہنا تھا عبداللہ ابن اروہ خفاری رونے لگے اور کہنے لگے اے میرے مولا جس کافلے میں رسول اللہ کی نواسیاں ساتھ ہو جس کافلے میں علی کی بیٹیاں ساتھ ہو اس کافلے میں میں گناہ گار آپ کا خادم غلام کیسے چل سکتا ہوں آپ آگے آگے چلتے رہے میں پیچھے پیچھے چلتا رہو گا اور یہ صحابی رسول امام حسین کے کافلے کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور کرب بلا کے میدان میں امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو گیا آپ کی شہادت کے بعد جس نبی ذاتیوں کا آپ احترام کیا کرتے تھے انہی نبی کی بیٹیوں کو بے بردہ کیا گیا ان کے خیام جلائے گئے ان کو قیدی بنایا گیا ان کو پاداروں میں پھرایا گیا ان کو پتھر مارے گئے اے رسول اللہ کے صحابی کاش اس وقت آپ ہوتے اور دنیا کو بتاتے کہ رسول اللہ اور آل رسول کا کیا احترام ہے سلام ہو رسول اللہ کے صحابی کربلا کی شہید عبداللہ ابن اروا غفاری پر